موسیقی 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 علو بھی موسیقی رحمان جہاں بات کر رہا ہوں دیکھئے رحمان اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ ہمارے بچپن کے دوست ہیں آپ ہمیں اور ہمارے مزاج کو اچھی طرح سمجھتے ہیں آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہمیں اس طرح کی محفلوں میں کوئی دلچسپی نہیں اما یار تم اسے فضولیات کہہ رہے ہو تم جیسا شخص جو عدبی ذوق رکھتا ہے اور متعلقہ شوقین ہے حسن کے بارے میں ایسی رائے کا مالک ہے ارے ہمارے عدبی ذوق اور متعلقہ بھلا مجرے سے کیا تعلق ہے میرے یار بڑا ہی گہرا تعلق ہے وہ کیا کہتے ہیں ہاں چولی اور تامن کے جیسا تعلق ہے یہ شعر عدبی لوگ ہوتے ہیں نا وہ کیا کرتے ہیں حسن کی تعریف ہی تو کرتے ہیں دوسری بات اس کی آواز میں جادو تو ہے ہی لیکن اس کے حسن کا دیدار کرنے والا پدھ بن کر رہے جائے چانتے ہو حسن کے بازار کا وہ ایک انمول ہیرہ ہے ہیرہ دیکھئے وہ ہیرہ ہو یا پتھر ہمیں نا ان میں دلچسپی ہے اور نہ ہی ان کے مجرے میں میرے یار آنا تو پڑے گا رحمان جاں نے بلایا ہے تیرے بچپن کے دوست نے بلایا خورم شاہ شاہ جی آج رات میں دیر سے لوٹنگی پارٹی کے بعد تنظیم نسوہ کی ایک میٹنگ بھی اٹینڈ کرنی ہے حسن آرہ بیگم میں ایک عورت کے لیے سوشل ذمہ داریوں کے زیادہ اہم ہوتا ہے اس کا گھر اور گھر والی آپ اپنی شان میں لوگوں کے کسیدے سننے کے لیے اپنے شور سے غافل تو ہو چکی ہیں لیکن کم سے کم آپ کو اپنے بیٹے کے بارے میں تو تھوڑا بہت سوچنا چاہیے کیوں؟ کیا ہوا احمد کو؟ کچھ نہیں ہوا دراصل اسے باپ کی شفقت کے ساتھ ساتھ ماں کی ممتہ کی بھی ضرورت ہے اس کے لیے بھی کچھ وقت نکال لیچے مگر افسوس کہ آپ کو اپنی پارٹی میٹنگز اور بیوٹی پالرز سے فرصت ہی نہیں ملتی شاید آپ پھول رہے ہیں مسٹر خورمشاہ میں کوئی عام عورت نہیں ہوں میری بھی اپنی کوئی آن بان اور شان ہے حسن آدارہ ہم سوچ رہے تھے کہ کافی دنوں سے ہم باہر سیر و تفریق لیے نہیں نکلے کل میسے بھی احمد کی چھٹی ہے تو کیا خیال ہے چلیں بھائی مجھے تو بہت زور کی نیند آرہی ہے اور ویسے بھی بچوں کی سکول کی کلب مجھے سنگے بنیاد رکھ لی ہے اور وہاں میں مہمان خصوصی ہوں اور مجھے فریش اٹھنا ہے بھائی آجو آجو بھٹا آجو کیا ہوا پاپا میں آپ کے کمڑے میں سونگا آجو یہ آیا کا مر گئی آیا آیا آپ کو پتہ نہیں ہے اس پر سونے کا ٹائم ہے آج ہمارے ساتھ سو جائے گا تو کیا ہوگا آجو خورم آپ اس کی عادتیں خراب مت کریں کچھ نہیں ہوتا اس کا دل چاہ رہا ہے چلئے آج آپ ہمارے ساتھ ہی سوئیے چلئے 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 یہ فہمان آپ ہمیں کہاں لے آئے ہیں آپ اچھی درہ جانتے ہیں کہ ہمیں اس طرح کی محفلیں بالکل پسند نہیں ہاں ہاں مجھے معلوم ہے لیکن آج کی محفل کا اعتمام میرے کسی یار نے نہیں کرایا ہے آپ کے یار نے کرایا ہے یعنی ہم نے کرایا ہے چلیے چلیے یہ حسن ہے یا چودویں کا چاند مگر لوگوں کی خلیص اور گندی نظریں زیادے زیادہ بس موسیقا موسیقا انشاءاللہ وہ ہمارے دوست ہیں خرم شاہ خرم ٹیکسٹائل ملز کے روحیں روان ہم شرف باریابی چاہتے ہیں کب حاضر ہو جائیں آپ کے در دولت پر ہم کیا کہہ سکتے ہیں آپ مہتاب بانوں سے بات کیجئے آپ کی اجازت ہو تو پوچھنے میں کوئی حرش نہیں ہے ہمیں اجازت دیجئے خدا حافظ ارے اممہ ہمارے تو نصیب جاگ اٹھے ہیں آج خرم شاہ صاحب تشریف لارہے ہیں ستکے جاؤں قربان جاؤں آج خرم شاہ صاحب کے قدم ہمارے غریب خانے پر پیٹھیں تشریف رکھیں اس وقت مجرے کا وقت نہیں ہے بیٹیا رانی آرام کر رہی ہیں ارے چمیلی جا کے دیکھ بیٹیا اگر جگ رہی ہو نا تو کہنا سرکار ہمارے دربار میں آج خود تشریف لائے ہیں آج خرم شاہ صاحب آج خرم شاہ آج خرم شاہ صاحب آج خرم شاہ 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 موسیقا 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 اجالہ آج سے میرے دوست کی امانت ہے آج کے بعد وہ نہیں ناتھی گی اگر وہ میری کیا مجال سرکار اتنے نوٹ تو میں نے خوابوں میں بھی نہیں دیکھی تھی بچے آپ کی امانت ہے جب چاہیں لے جا سکتے ہیں ہم بہت جلد واپس آئیں گے سرہ جلدی ہی آئیے گا موسیقا موسیقا جلدی ہی آئیے موسیقا 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 یہ تم کیا کہہ رہے ہو خواہ رب تم یہ کیسے سوچ لیا ہے کہ تم کو ہم ایک توائف سے شادی کرنے کی اجازت دے دیں گے یہ ہماری زندگی میں کبھی نہیں ہو سکتا ہم تم ایک خاندان کی عزت سے کھیلنے نہیں دیں گے ٹھیک ہے توائف نوابوں کے گھر میں آتی جاتی رہتی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہمارے گھر کی زیند بنے میں تم ایسا نہیں کرنے دوں گا اب بجان آپ ایک بات ایک بار میری بات تو سن لیچے ہم نے اسے زبان دی ہے کہ ہم ہم اسے اپنے گھر کی عزت بنائیں گے آپ خدا رہا میری خاموش بد کرو ایسی باتیں چلے جاؤ یہاں سے اور دوبارہ اس موضوع کو مت چھیڑنا اسے ہم تمہاری پہلی اور آخری غلطی سمجھ کر ماف کر رہے ہیں ورنہ اگر ہمارے نوابی خون نے جوش مارا موسیقا 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 رہ مانچا کیار دیکھو میں تمہارے پہلے کی بات کہہ رہا ہوں اگر تم چھپ کر شادی کر لیتے اور اسے گھر لے دیتے تو شاید کچھ عرصے یہ بات چھپی رہتے نہیں نہیں رہمانچہ موسیقی 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 نواف صاحب اس میں آپ کا بھی تعاون شامل ہے وہ میرے قدموں میں گر کر اپنی محبت خرم کی پھیک مانگ رہی تھی اور میں نے اسی محبت کو عالی بنا کر اس کی محبت کے پر کار دی تو تم ہر صورت میں خرم شاہ سے شادی کرو گی جی بیگم شاہ پا میرے منہ کرنے کے باوجود بھی جی میں حسنہارا تم سے کہہ رہی ہوں کہ تم خرم شاہ سے شادی نہیں کر سکتی موسیقی 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 موسیقی